مشاورت کے لیے کہا ہے اور اس میں اوپوزیشن لیڈر کا تو دو ٹوک اس میں بیان سامنے آگیا ہے کہ وہ مشاورت کا حصہ نہیں بنیں گے اور پی ٹی آئی نے تو نام بھی تجویز کر دیا ہے سابق چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کا اگر یہ معاملہ جس میں اوپوزیشن لیڈر شامل نہیں ہوتے یا اوپوزیشن کی کانسلٹیشن نہیں ہوتی تو یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا جی بات آپ کی بالکل درست ہے دیکھیں سپریم کورٹ میں تو معاملہ ہے لیکن سپریم کورٹ نے کوئی سٹے آرڈر تو جاری کیا نہیں تو اگر سپریم کورٹ کوئی سٹے آرڈر جاری نہیں کرتی یا جو کچھ ہو چکا ہے اس کو ریورس نہیں کرتی جو جس کا اگر ہونا تھا تو اسے آج ہونا چاہیے تھا کل ہو جانا چاہیے تھا اب اس کے امکانات تو وقت گزرنے کے ساتھ کم سے کم تر ہوتے چلے جائیں گے تو اب یہ جو الیکشن کا پروسس ہے وہ تو آگے بڑھے گا نا کیونکہ اناؤنس ہو چکا ہے ڈیزالف ہو چکی ہے اسمبلی تو نوے دن کے اندر الیکشن ہونے ہے اور اس کے لیے صدر مملکت نے جو خط لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک لکھا ہے کیونکہ قانون کے مطابق دستور کے مطابق تو ان کے ذمہ ہے کہ تین دن کے اندر یہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن آہ آٹ گوئنگ اسمبلی میں سے آہ یہ بیٹھ کے اور کسی نام پہ متفق ہو جائیں کیر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے تو اس کے لیے کنسلٹیشن کا احتوام صدر مملکت کرتے ہیں تو انہوں نے اگر خط لکھا ہے تو ٹھیک لکھا ہے اور میرے خیال میں اگر لیڈر آف دی اپوزیشن آہ اس کے جواب میں خاموش رہتے ہیں کچھ نہیں کرتے تو اس کا نقصان اس میں اختلاف کوئی ہوگا وہ سپریم کورٹ میں ضرور اپنا کیس پلیڈ کریں اور کوشش کریں کہ ان کی بات وہ کنونس کر سکے انہیں لیکن جب تک سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کرتی الیکشن کے پروسس کو آہ ہاتھ سے نہ جانے دیں یہ معاملہ چیرمنٹ نیپ کی اپوائٹمنٹ کا نہیں ہے الیکشن کمیشن کی میمبران کی اپوائٹمنٹ کا نہیں ہے بلکہ نگران وزیر آزم کی اپوائٹمنٹ کا معاملہ ہے اور آبیسلی نگران سیٹ اپ جب تک نہیں آئے گا تو الیکشن اگر ہونے تو الیکشن کی تیاری کا پروسس شروع نہیں ہو سکے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو بھی ڈیسی این ہوتا ہے مطلب ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ اگیسٹ ڈیپیٹی سپیکرز رولنگ فیصلہ دے دے لیکن اگر نہیں ہوتا اور وہ اپنی جگہ پر سٹینڈ کرتی ہے تو پھر اس میں آپوزیشن کا ڈیو کورس کیا ہونا چاہیے پھر کیا پروسیجر ہونا چاہیے جس کو ان کو آپٹ کرنا چاہیے دیکھیں یہ پروسس تو نہیں رکے گا اگر فرض کریں آپوزیشن اس میں حصہ نہ لے تو بھی پروسس نہیں رکے گا پروسس ایسا ہے کہ یہ اگر بلاخر پھر یہ الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کرے گا کہ نگران وزیراعظم کسے ہونا ہے اور وہ ان ناموں میں سے ایک نام پک کرے گا جو قائد عزب اختلاف اور وزیراعظم پرپوز کریں گے دو دو نام اگر فرض کریں قائد عزب اختلاف نام ہی پرپوز نہیں کرتے تو پھر ان کے پاس صرف یہی چوائس رہ جائے گی کہ وزیراعظم کے دیے ہوئے ناموں میں سے ایک نام پک کر لیں لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ پروسس ہی رک جائے پروسس ہوتا رہے گا اور اپنا اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا ہمارے کونسٹیوشن میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے تو نقصان اس میں حزب اختلاف کا ہوگا اور احمد بلال صاحب اس وقت at this point in time آپ کیا سمجھ رہے ہیں جو حکومت نے کیا ہے یقیناً یہ معاملہ تو obviously matter is already subject in the court لیکن آپ کو opposition اس کا نقصان اٹھاتے بھی دیکھ رہی ہے مطلب overall آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا analysis کیا کہتا ہے مجموعی طور پر losing end پر کون ہے دیکھیں یہ تو ابھی قبل از وقت تک کہنا کہ losing end پر کون اگر فرض کریں مراد یہ ہے کہ اگلا election کس نے جیتنا ہے اصل چیز تو یہ ہے کیونکہ فرض کریں یہ case میں کوئی ایک فریق جیت جائے یا دوسرا جیت جائے لیکن ultimately جو فیصلہ ہونا ہے اقتدار کا وہ تو election کے ذریعے ہونا ہے تو election کے لیے کس کی تیاری زیادہ ہے کس کا بیانیاں public میں زیادہ acceptable ہوتا ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ کون جیتا ہے ultimately لیکن ابھی بلا صاحب اس سے زیادہ important بات یہ ہے جس پر ہم آپ کے ساتھ کئی بار پروگرام میں اس پر رائے لے چکے ہیں electronic voting machine کے معاملے پر جو قانون سازی ہوئی سمندر پار پاکستانیوں کو vote کا حق دینے سے متعلق جو legislation ہوئی opposition تو اس mood میں لگ رہی تھی کہ وہ سب سے پہلے تو اس قانون سازی کو undo کریں گے جس کا انہیں موقع ملتا وہاں دکھائی نہیں دے رہا ہے تو کیا اسی طریقے سے پھر elections کی جانب بڑھا جائے گا جو reforms ابھی تک ہو چکی ہیں دیکھیں اب حالات ایسے ہیں کہ ان میں یہ چیزیں خود irrelevant ہو گئی ہیں چونکہ اگر لوے دن کے اندر election ہونا ہے تو اس کے اندر تو electronic voting machine کے استعمال کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ تو impossible ہے اور overseas پاکستانیز کے vote کا بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا لوے دن کے اندر تو یہ automatically یہ چیزیں irrelevant ہو گئی ہیں اگر کچھ وقت ملتا تو پھر یہ شاید سوال پیدا ہوتا کہ کچھ حلقوں میں کر لیں کچھ میں نہ کریں سب میں کریں نہ کریں اس کے لیے وہ بھی شک والی بات تھی لیکن تین مہینے کے اندر تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ یہ ممکن ہو سکے جو نگران سیٹپ ہے وہ electoral reforms تو نہیں کر سکے گا مطلب جو پاکستان تحریک انصاف کا it was one of the prominent agendas کے جو انتخابی اصلاحات ہیں وہ ہونی چاہیے پی ڈی ایم کا ایک ایجنڈا تھا کہ انتخابی اصلاحات بہت ضروری ہے اور اسی طرح elections میں جائیں گے تو پھر کیا وہی نتیجہ ہوگا جس میں جیتنے والی جماعت تو خوشیاں بناتی ہے اور ہارنے والے جو ہے وہ دھاندری کے الزامات لگاتے ہیں دیکھیں انتخابی اصلاحات کو بطور ایک نعرے کے استعمال کرنا تو الگ بات ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں انتخابی اصلاحات کی کوئی ایسی اس وقت کوئی critical ضرورت نہیں ہے ہمارے ہاں انتخابی اصلاحات بہت سی ہو چکی ہوئی ہیں صرف معاملہ ان کے اوپر عمل درامت کا ہے ان کے اوپر ٹھیک سے عمل درامت کر لیا جائے تو ہم بہت اچھے انتخابات ہو سکتے ہیں کون سی ایسی انتخابی اصلاحات ہیں جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے ہمارے ہاں بہت سی انتخابی اصلاحات ہو چکی ہوئی ہیں یہ ایک ایسے ہی ایک نعرہ استعمال ہوتا ہے اور عام لوگوں میں کہا جاتا ہے کہ انتخابی اصلاحات ہونے والی ہیں کوئی ایسی انتخابی اصلاحات ہونے والی نہیں ہیں جو critical ہوں انتخابی عمل کو شاف شفاف بنانے کے لیے سن لاسلی یہ فرمائے گا کہ اوپوزیشن جب یہ کہہ رہی تھی کہ ہم کچھ معاملات کو انڈو کرنا چاہتے ہیں اور اگر اس کے بغیر اوپوزیشن الیکشنز میں جاری ہوگی تو وہ جو لیول پلائنگ فیلڈ یا ایون پلائنگ فیلڈ ہے حکومت کے ساتھ وہ اوپوزیشن کو مل پائے گا ان کو واضح کرنا چاہیے وہ کیا ایسی چیزیں ہیں سوائے اس کے کہ ان کے خلاف کچھ cases ہیں ان کے خلاف کوئی تحقیقات ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ شاید under pressure ہوں گے لیکن اس کے علاوہ دیکھئے اگر فرض کریں ان کا اشارہ ای وی ایم کی طرف تھا یا ان کا اشارہ ورسیز پاکستانیز کے ووٹ کی طرف تھا تو وہ تو اب ویسے ہی میرا خیال میں irrelevant ہو گئے ہیں کیونکہ وقت نہیں ہے ان کے لیے لیکن اس کے علاوہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں level playing field نہیں ہوگا تو وہ election commission کرنے کے لیے وہ obligated ہے کہ وہ یہ کرے election commission کو یہ کام کرنا ہوگا کیونکہ اب ساری powers جو ہیں وہ election commission کی طرف منتقل ہو جائیں گی اور ان کو اس بات کا احتمام کرنا ہے کہ elections free fair ہوں اور اس کے اندر corrupt practices نہ ہوں